اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج بڑی دلچسپ اور عجیب خبر آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں حکومت پاکستان نے پورے ملک میں ممنوع بور کے جو اسلحہ لائسنس تھے ان پہ جو پابندی لگی تھی اس کو اٹھا لیا ہے اور یہ پابندی جو اٹھائی گئی ہے تقریباً تین ہفتے پہلے ہی ایک ایسا رو کے ذریعے اٹھائی ہے مگر زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ممنوع بور کے جو ہتھیار ہوتے ہیں یہ پابندی وی آئی پی لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے یہ نئے پاکستان میں ایک پاکستان کے اندر ایک الیٹ کلاس جو ہیں ان کے لیے اٹھائی گئی ہے اور اکیس اگست کو جاری ہونے والے ایک حکومتی ایسا رو کے ذریعے یہ ممنوع بور پہ پابندی اٹھائی گئی ہے یہ ممنوع بور اسلحہ ہوتا کیا ہے یہ آٹومیٹک ویپنز ہیں کلاشن کوو ہیں اور دوسری چیزیں ہیں مگر یہ جو ممنوع بور ہے یہ وہ بور ہے جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے یہ اسلحہ صرف وہاں سے یہ ممنوع بور کا اسلحہ لیا جا سکے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جن وی آئی پی لوگوں کے لیے پابندی اٹھائی گئی ہے وہ لوگ کون ہیں ایک سرکلر جو جاری کیا گیا ہے بلکہ جو ایک ایسا رو جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس سپریم کورٹ کو بھی یہ ایسا رو بھیجا گیا ہے اور حکومتی ایسا رو کے مطابق ممنوع بور کا لائسنس پہ جو پابندی تھی وہ اٹھائی گئی ہے ان محکموں کے لیے صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان چیئرمنٹ سینٹ سپیکر نیشنل اسمبلی گورنر اور چیف منسٹر حضرات وفاقی وزراء اور ججز جو ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اور وفاقی حکومت کے جو افسران ہیں گریٹ بائیس اور اس سے اوپر کے تو پبلک انسٹیوشن اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ یہ ممنوع بور کے حصلہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ سیکیورٹی ایجنسیز کا نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ لینے کے بعد تو اس سے زیادہ دلچہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنا ایک سرکلر شیئر کیا ہے سپریم کورٹ کے تمام محسوس ججز کے ساتھ پانچ ستمبر کو اور اس میں کہا گیا کہ حکومت کا جو اکیس اگست کا جو نوٹفکیشن ہے جو ایس ارو ہے وہ تمام سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ اسلحہ لیسنس ممنوع بور کا لے سکتے ہیں اور یہ اسسسٹن ریجسٹرار نے پانچ ستمبر کو یہ سرکلر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اور ہائی کورٹ اور ان کے چیف جسٹس صاحبان سے شیئر کیا ہے مگر اس سے زیادہ دلچہ اس بات یہ ہوئی ہے کہ اس سرکلر کے اوپر سپریم کورٹ کے ایک محسوس ججز نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس میں کچھ اہم قانونی نکتہ اٹھائے گئے ہیں چودہ ستمبر کو لکھے گئے خط یعنی آج کی تاریخ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے مطالق ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں زیر سمات ہیں انہوں نے خط لکھ کے کہا ہے بلکہ ان کی طرف سے ان کے جو سیکٹری ہیں سینئر پرائیویٹ سیکٹری جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے ریجسٹر سپریم کورٹ کو اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو سرکلر ملا ہے آپ کا ممنوع بورکیسلہ لحسن سے پابندی اٹھ جانے کا اور یہ وزارت داخلہ کا ایک احسارو تھا تو اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے کے مطابق جو ہیں وہ یہ خط لکھ رہے ہیں اور انہوں نے حوالہ دیا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو پانچ کا اور کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو شرائط ملازمت ہوتی ہیں جو ٹرمز انڈ کنڈیشن ہوتی ہیں ان کا تائین صدر پاکستان کرتا ہے کسی قسم کی سہولت یا تنخواہ کے حوالے سے اور کس قسم کی مرات اس کو ملنی چاہیے پھر کہا گیا ہے کہ نوٹفکیشن میں یہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جو نو کیٹیگریز ہیں شخصیات کی عدداران کی ان کے لیے کیوں یہ پابندی اٹھائی گئی ہے ممنوع بور کے اسلحہ لیسنس کے حوالے سے صرف ان کے لیے کیوں اٹھائی گئی ہے جبکہ آئین کا پچیس یہ واضح کرتا ہے کہ تمام شہری جو ہیں وہ قانون کے سامنے برابر ہیں اور قوانین سب پہ برابر کا اطلاق ہوتا ہے اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ کسی خاص کیڈگری کے پرسن کو خاص مرات دینے کی حمایت نہیں کرتا تو جو سات کیٹیگریز جو کہ سرکاری نوٹفکیشن میں بتائی گئی ہیں وہ ان کے حلف نامے میں بھی جو ہے امتیازی سلوک سلوک کی بات جو ہے اس کے خلاف بات ہے اور ان تمام یہ جو افراد ہیں انہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں اپنے اپنے عدے کے صدر وزیراعظم گورنر وزرعالہ وفاقی وزرعہ اور انہوں نے کہا کہ وہ قانون کی پابندی کریں گے اور جو ججوں کا ذاتہ اخلاق ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کوئی ججوں کا ان کو تحائف لینے کی بھی اجازت نہیں اور جو حکومت نے سرکلر نکالا ہے ممنوع بور سے پابندی اٹھانے کا اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی توفتن کوئی اسلحہ دیتا ہے یا لیتا ہے کسی سے تو اس کا بھی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تو ججوں کو تو تحائف لینے کی اجازت ہی نہیں تو اس حوالے سے نہیں کی گئی اور پھر کہا گیا ہے کہ بہت سے آئینی اور کانونی سوالات اٹھ رہے ہیں اور آئینی اہمیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج یا آئینی کوئی بھی آئینی عددار وہ یہ اسلحہ کیوں کسی سے بطور تحفہ لے گا اور یہ جو اسلحہ بطور تحفہ لیا جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور جو پرسن یہ تحفہ دیرہ ہوگا تو کیا اس کے لیے بھی شرط لازم ہے کہ اس نے یہ اسلحہ جو ہے جو ممنوع بور کا اسلحہ ہے قانونی طریقے سے حاصل کیا ہو تو اس میں یہ بھی کہا گیا اس خط میں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں بلکہ ان کے سینئر پرائیویٹ سیکٹری نے لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بحاف پر کہ جو وزارت داخلہ ہے اور جو وفاقی حکومت ہے لگتا ہے کہ ملک میں دو قوانین ہیں ایک جو ہے وہ ایک کلاس کے لیے اور دوسرا دوسرے کلاس کے لیے اور یہ انڈرمائن کر رہا ہے رول اف لاغ کو قانون کی بلدستی کے نظریے کی نفی کر رہا ہے یہ سرکلر اور اس سے بہت سے شکوک و شباد پیدا ہوتے ہیں کہ کیا حکومت کی طرف سے جاری کردہ یہ سرکلر جو ہے یہ آئین کے میار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اور یہ ان کا بانین کی بھی نفی کرتا ہے جو اسلحے سے متعلق ملک میں نافذ ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے امتیازی جو ہیں مرات دی گئی طبقوں کو تو پھر اس سے حکومت پاکستان کی جو اخلاقی جو قوت ہے یا اختیار ہے ایسے ممنوع بور کی اسلحے پہ روگ تھام کے لیے وہ اخلاقی جواز بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کیونکہ ممنوع بور کا اسلحہ اور جو ہے وہ ظاہری بات ہے ممنوع ہے عام شاعریوں کے لیے تو پھر اگر اس طرح کے امتیازی مرات جو ہیں خاص تبکوں کو دی گئی تو اس سے بہت سے آئینی سوالات پیدا ہوں گی تو یہ خط بھی جسٹس قاضی فائز جیسا کے سینئر پرائیوٹ سیکٹری نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل جسٹس قاضی فائز جیسا جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے اور اب سترہ ستمبر کو ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جو جسٹس قاضی فائز جیسا کے خلاف ریفرنس کی سماعت کرے گا جن پہ ان پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی اہلیاں اور بچوں کے جو ساسے ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا تو بڑی دلچسل صورتحال ہے ممنوع بور کے اسلحہ کے حوالے سے اور اب یہ ممنوع بور کے اسلحہ جو ہے وہ اہم شخصیات صدر وزیر آزم گورنر چیف منسٹر وفاقی وزراء اور دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں جو کارنو نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پہ جو ہے ممنوع بور کے اسلحہ کی پابندی اٹھا لی گئی ہے تو کیا صورتحال تو کیا ایک عام انسان اور عام آدمی جو ہے اس کی جان اتنی قیمتی نہیں جتنی ان اہم آئینی ادھے داروں کی ہے یہ سوال ہے جو جس سے خاضی فائزیسا نے بھی اٹھایا ہے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ